چین اور بھارت کے تعلقات سے کون نہیں واقف دو سالوں سے چین اور بھارت میں شدید کشیدگی جاری ہے گلوان کلیش کے بعد سے اب تک دونوں ممالک میں تعلقات معمول پر نہیں آ پا رہے گلوان میں چین نے صرف ڈنڈوں سے بھارت کے بیس فوجی مار دیے تھے اس وقت دونوں ممالک کے تعلقات بدترین سطح پر تھے اور دنیا یہی پریڈکٹ کر رہی تھی کہ دونوں ممالک میں جنگ چھڑ سکتی ہے لیکن ایسا نہیں ہوا اور دونوں ممالک نے مذاکرات کے ذریعے ان کشیدگی کو کم کر دیا چینی فوج جہاں بھی جاتی ہے اپنے ساتھ کیمراز ضرور لے کر جاتی ہے تا کہ وہ کسی بھی جگہ اگر فنس جائیں تو اس جگہ کی تصویر لے سکیں یا ثبوت کے طور پر بھی وہ کچھ ویجولز اپنے ساتھ لے کر جا سکیں بھارت سے لڑائی کے دوران بھی ان کے پاس کچھ کیمراز مجود تھے جس کی مدد سے انہوں نے ویڈیوز اور تصویریں بنائیں اب چینی فوج کچھ عرصے کے بعد کوئی نہ کوئی ویڈیو یا تصویر ریلیس کر دیتی ہے بھارت کو اس کی اوقات یاد دلانے کے لیے اب بھی چین کی فوج نے ایسی ہی ایک تصویر جاری کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارتی فوج کے بہت سے سپاہی چین نے قیدی بنا رکھے ہیں اور ان کو ایک لائن میں کتار میں کھڑا کر کر لے کر جایا جا رہا ہے اب یہاں پر جو تصویریں چین نے ریلیس کی ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک فوجی جس کی شکل ابھی نندن سے ملتی ہے وہ بھی چین کے قبضے میں ہے یہ مونچیں اس فوجی نے ابھی نندن سے انسپائر ہو کر رکھی تھی کیونکہ پاکستان سے جانے کے بعد بھارت کی فوج اس کو ہیرو سمجھتی ہے کہ پاکستان سے یہ زندہ سلامت کیسے واپس آ گیا بہت بڑی بات ہے یہ لیکن یہ مونچیں رکھنا اس کو بھاری پڑ گیا ہے اور اس کو چین نے قیدی بنا دیا ہے اب پاکستانی سارفین اس پر بھارت کا مزاق بنا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس نے ہمیں ابھی نندن کی یاد دلا دی ہے چین اور پاکستان اس خطے میں امن چاہتے ہیں لیکن بھارت جو دہشتگردی پھیلا رہا ہے اور سی پیک کے منصوبوں کو نشانہ بناتا ہے اس سے چین بھی تنگ آ چکا ہے اب چین چاہتا ہے کہ ایک دفعہ ہی بھارت کا کام تمام کر دیا جائے اور بھارت سے وہ تمام علاقے چین لیے جائیں جو اس نے غیر قرونی طور پر قبضے میں لے رکھے ہیں جس کے بعد چین اور پاکستان کا سی پیک کا منصوبہ ہمیشہ کے لیے محفوظ بن جائے گا موسیقی